کچن کی سیٹنگ علماریاں سیٹ ہو رہی ہیں اور بڑی جناب صفائیاں شفائیاں اور اس کے بعد پیکنگ کھول رہی ہے بھرتنوں کی کیا کر رہے ہیں ہم اور ساتھ ساتھ بارش آگئی ہے اچانک سے بارش جو ہے یہ بڑی گرمی ہو رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کی ہے کہ بڑی پیاری بارش ہوئی ہے اور موسم بہت بہتر ہو گیا اتنی گرمی میں کوئی بھی کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب اللہ کی رحمت آ جائے تو پھر مزہ آ جاتا ہے ہم آئے ہیں جی جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں شفٹنگ کر رہی ہوں پیکنگ ہو رہی تھی کافی سارے برطن اور چیزیں ہم نے کٹھی رکھی ہوئی تھی اور جو ہے یہ سامان وغیرہ شفٹ ہو رہا تھا تو ہم آئے ہیں آج اس گھر کی صفائی کرنے کے لیے رات کے ٹائم آئے ہیں اور سب مل جل کے اس گھر کی صفائی کر رہے ہیں کسی نے جھاڑو لیا ہے کسی نے وائپر پائپ پکڑا ہے اور سب بس جو شکروش سے لگے ہیں گھر تو صاف تھا کیونکہ نیا بناو ہے لیکن پھر بھی صفائی کے زیادہ ضرورت ہوتی ہے مٹی گرد بغیرہ سب کچھ اور سب مل جل کے جب کام کریں تو کام جلدی بھی ہوتا ہے اور آئیڈیا سے اچھا بھی ہو جاتا ہے ایک یہ آئیڈیا ہوتا ہے پہلے یہ کر لیتے ہیں دوسرا یہ آئیڈیا دیتا ہے اور ساتھ میں آجی میری بھابی ان کے بچے ان کے بچے میرے بتیجے بتیجیاں اور میری فیملی ہم سب مل کے یہاں پر اب یہ اس گھر کو نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں سٹیرز وغیرہ بھی دھولی ہیں پائپ لگایا کسی نے والٹی بھری اور سب مل جل کے کام کر رہے ہیں رات کو ہم آئے تھے ادھر کہ سب سے پہلے یہ کام کر لیں گھر میں دن کو پیکنگ وغیرہ کرتے رہے ہیں اور اتنے طریقے اور صلیقے سے یہ کام کیا اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ادھر شفٹ کی اور سب سے پہلے ہم نے پھر یہ صفائیوں کے بعد کچن سیٹ کی ہے کچن اس لیے سیٹ کیا کہ کھانے پینے کو انسان قتل کرتا ہے بھوک پہلے لگ جاتی ہے کام کرتے کرتے اور ابھی ہم باہر آئے ہیں کچھ لینے کے لیے کیا لینے جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے چلیے آپ دیکھئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں بیوٹر ٹپس میں لے کر آتی ہوں اپنے ویلاگز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور گھر میں نے کیوں شفٹ کی ہے کہاں کی ہے یہ بھی ساری باتیں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی اور باہر جو ہیں کچھ سٹریٹ لائٹس بھی آن تھی کافی ٹائم ہو چکا تھا اور اردگرد گھروں کی لائٹس بھی آن تھی اور میرے گھر کے پاس جو اجبو ایک پارک بھی ہے یہاں پر بھی واک کرنے جایا کریں گے انجوائے کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی یہ جگہ دکھاؤں گی ابھی ایسے ہی دیکھ لیں کشادہ گلیاں ہیں اور ابھی ذرا حبس والا موسم تھا ہلکی ہلکی سی ہی ہوا چل رہی ہے کیونکہ بارش کے بعد موسم جب اور بھی ہو جاتا ہے گرم حبس والا یہ چھت کا ویو ہے اور دور دور سے آپ کو روشنیہ نظر آ رہی ہیں جب ہم نیچے کچھ کام کر چکے تو ساتھ ساتھ ہم نے وزٹ کیا چھت کا بھی یہ وینٹیلیشن والی جگہ ہے اور یہاں پر روشنی چھت پہ ان لائٹس کی آتی ہے چاند بھی ہمیں دیکھ رہا ہے جی وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ویڈیو بنانا بالکل بھی نہیں بھولے اور یہ جی جا رہا ہے شہزادہ لے کر کارٹن اوپر سب مل جل کے اٹھا رہے ہیں بڑی مشکلوں سے سٹیر سے چیزیں لے کر جانی آسان نہیں ہے بڑی احمد ماری ہے جی انہوں نے سب نے اور فٹا فٹ سے مجھے کام کر دی ہیں کیونکہ میری بھی کچھ صحت گڑ بڑی رہتی ہے میں تو وزن وغیرہ نہیں اٹھا سکتی لیکن سب نے مل جل کے ان سب کو بہت شکریہ اور ترتیب اور طریقے سے رکھی گئی چیزیں نکل رہی ہیں کچھن کی چیزیں تھی اور یہاں پر ہو رہی ہے سیٹنگ ان کی بڑا مزہ آتا ہے جب اس طرح کے کام کیے جائیں ساتھ میں ہمسی مزاق چلتا رہتا ہے سیٹنگ ہو رہی ہے علماریوں کی وہی جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم نے کچھن سیٹ کیا تاکہ جب بھی آئے کچھ کھانے پینے کو دل کرے تو فوراں سے یہاں پر چیزیں موجود ہوں اور کچھ جو ہے وہ سیٹنگ ہو چکی ہے وہی برتن جو آپ نے پیچھے دیکھے تھے جب میں پیک کرنے لگی تھی ان سب کو پھر ہم نے اوپن کیا ہے اور طریقے اور صلیقے سے جناب ان کی سیٹنگ ہو رہی ہے یہ بھلا کون کر رہے گی میرے بھاپی سیٹنگ کر رہی ہیں برتنوں کی ساتھ میں بچیاں ہیلپ کر رہی ہیں اور ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے کیونکہ یہ تو بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہے کہ آپ دیکھیں تو بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا برتنوں کی سیٹنگ کیسے لگی ان کو کیسے کرنا چاہیے اگر مزید کوئی تبدیلی کرنی ہے تو جب میں آپ کو مزید وزیٹ کرواؤں گی پھر آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور اسی دوران گرمی اور بھوک بھی الکی پلکی لگ چکی تھی ان کے ساتھ ہم نے انجوائے کیا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو لوگ نئے ہیں وہ لائک بھی کر دیں اور وزیٹ کریں میرے چینل کا بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو یہاں پر ملیں گی آئیے آپ بھی پیپسی پیئیں انجوائے کریں سوری یہ پیپسی نہیں کوک ہے اور پنکھا لگا کے پھر سب نے یہاں بڑے آرام سکون سے بیٹھ کے اس کو انجوائے کیا مزید کام آگے والا سٹارٹ ہو چکا ہے کچھ یہاں پر میں نے چیزیں نہیں پرچیز کی تھی ضرورت کے تحت اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے پیک تھی ڈیکوریشن وغیرہ الگ سے رکھی ہوئی تھی بڑے آرام سے کچھ ایسی چیزیں ٹوٹنے والی تھی تو ان کو بڑے سنبھال سنبھال کی عمل آئے